بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر آئید نہیں ہوتی میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے باجوا کے کہنے پر سائفر چوری کیا اصل سائفر میرے پاس تھا ہی نہیں اور جو لہرایا تھا وہ سائفر کی کوپی تھی عدالت میں دیئے گئے تین سو بیالیس کے بیان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر وزیراعظم آفیس میں تھا اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکٹری پرینسپل سیکٹری اور سیکٹری پروٹوکول پر آئید ہوتی ہے جو وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتی ہیں میرے ساڑھے تین سال کے دوران یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو وزیراعظم آفیس سے میسنگ ہوا سائفر میسنگ ہونے پر ملٹری سیکٹری سے کہا جائے کہ انکوائری کی جائے انہوں نے کہا کہ یہ وہ واحد موقع تھا جب میں ملٹری سیکٹری سے بھی نراز ہوا میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے جنرل باجوہ کے کہنے پر سائفر کو چوری کیا اور ملٹری سیکٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا عمران خان صاحب نے کہا کہ منتقی وزیراعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا جنرل باجوہ اور امریکی سیکٹری آف سٹیٹ ڈانرڈ لو سازش میں شامل تھے میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر دو ہزار اکیس میں ہوئی جنرل باجوہ نے آئی ایس آئی چیف جنرل فیض کو تبدیل کیا بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نواز شریف اور شباز شریف کی ملی بگت سے یہ سب کچھ کیا گیا کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع کا وعدہ کیا تھا حسین حکانی کو امریکہ میں جنرل باجوہ کی لوبنگ کے لیے ہائر کیا گیا جس کے لیے حسین حکانی کو 35000 ڈالر کی ادائیگی کی گئی اپریل میں حسین حکانی نے ٹویٹ کیا کہ امران خان انٹی امریکہ جبکہ جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے امران خان نے کہا کہ ہمارے اتحادی ہمیں چھوڑ جائیں اس کے لیے جنرل باجوہ نے آئی ایس آئی کو استعمال کیا آئی ایس آئی نے ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا اور کہا کہ ان کا مستقبل نون لیگ کے ساتھ ہے میں نے جنرل باجوہ سے مل کر اس سادش کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کے باوجود آئی ایس آئی ہماری حکومت کے خلاف کام کرتی رہی انہوں نے بتایا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں میرا روس کا دورہ تھا جس میں دفتر خارجہ کی مرضی بھی شامل تھی روس جانے سے پہلے جنرل باجوہ سے بھی بات ہوئی تھی جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ روس جانا چاہیے روس سے واپس آنے کے کچھ دنوں بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ وشنگٹن سے اسد مجید نے سائفر میسیج بیجا ہے یہ حیران کن سائفر تھا جو وزیر خارجہ اور وزیر آزم کو دکھانے کے لیے نہیں تھا شاہ محمود قریشی نے اسد مجید کو ٹیلی فون کیا اور سائفر سے متعلق معلومات حاصل کر کے حیران رہ گئے عمران خان نے کہا کہ امریکی اوفیشل کے ساتھ میٹنگ میں کسی صفیر کو دمکایا گیا ہو اس کی کہیں مثال نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر وزیر آزم کو نہ ہٹایا تو اس کے نتائج برامد ہوں گے اسد مجید نے ڈونر لوگ کو بتایا تھا کہ دورہ روس پر تمام سٹیکھولڈرز آن بارڈ تھے اسد مجید نے امریکہ کو ڈی مارچ کرنے کا کہا تھا ہمارے اتحادی پیغام بیج رہے تھے کہ ان پر اتحاد چھوڑنے کے لیے آئی ایس آئی کا دباؤ ہے بیان میں عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ اس دوران امریکی سفارت خانہ بھی پاکستان میں متحرک تھا ہمارے لوگوں کو امریکی سفارت خان نے ملاقاتوں کے لیے بلایا جاتا تھا اسی دوران جنرل باجوہ سے کئی بار ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقاتوں میں کہا گیا تھا کہ اگر حکومت گرائی جاتی ہے تو معیشت تباہ ہو جائے گی عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ جنرل باجوہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ وہ حکومت کو چلنے دینا چاہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ پریڈ گراؤنڈ جلسے میں صرف پیپر کو لہرائیا تھا اور خطرے کا جو ہے وہ ذکر کیا وہ اصل نہیں بلکہ سائفر کی کوپی تھی پلین جنرل باجوہ کو پیغام دینا تھا کہ اگر سازش ہوئی تو جو تمہارے تمام پلین ہیں وہ ایکسپوز کر دیے جائیں گے بانی پی ٹی اے نے کہا کہ ڈانرل لوگ کی جانب سے سائفر جنرل باجوہ کے نام تھا کیونکہ جنرل باجوہ کے پاس ہی ہماری حکومت گرانے کی طاقت تھی اللہ حافظ